عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دروشیف کی کتاب ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد اس کا دوسرا جو ایڈیشن ہے جو کہ خادم درود احمد منظور بھائی نے ترتیب دیئے کتاب اس سے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کرنے کے لیے دروشیف کے کون سے وظائف ہیں جو کیے جا سکتے ہیں تو اسی کتاب سے صفحہ نمبر 133 یعنی پیچ نمبر 133 پر درود ماہی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور درود ماہی کا ایک وظیفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے میں روزانہ نماز تراوی کے بعد 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ درود ماہی پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی درود ماہی کے مطلق جو دروشیف کی سند ہے یہ ہے کہ ایک روز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وزید نبی میں تشریف فرما تھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آتا ہے اس کے پاس ایک بڑا برطن تھا جسے اس نے کپڑے سے اٹھاپ رکھا تھا اس عربی نے وہ برطن آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر یہ بلکل نہیں پک رہی اس پر آ کر کچھ اثر نہیں ہوتا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی اور وہ بولنے لگی کہ میں پانی میں کھڑی تھی تو ایک آدمی آیا وہ ایک دروت پڑھ رہا تھا اس کی آواز میرے کان میں پڑھی اور میں نے پورا وہ دروت سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مچھلی وہ دروت پڑھ کر سنا جب مچھلی نے وہ دروت پڑھ کر سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس دروت کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ اس دروت پاک کو پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی لہٰذا اس دروت کو دروت ماہی کہا جاتا ہے اچھا اس واقعے کا ریفرنس نمبر میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو پلیس کومنٹس میں ضرور لکھئے گا دروت ماہی کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اے اللہ دروت بھیج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آو صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور افضل بشر ہیں اور جو عمی حشر میں امت کے شفی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر معلوم تعداد کی حد تک دروت بھیج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر دروت اور برکت اور سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر دروت بھیج اور تمام مقرب ملائکہ اور سالے بندوں پر زیادہ سے زیادہ دروت اور سلام بھیج ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ساتھ اپنی رحمت کے اے قدیم اے ہمیشہ رہنے والے اے زندہ اے قائم اے وطر اے احد اے بے نیاز جسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہیں اس کے جوڑ کا وہ اکیلا ہے ساتھ اپنی رحمت کے اے رحم کرنے والے رحم کر اگر آپ میں سے کوئی اس وظیفے کو کریں اور اس کو جو بھی ایکسپیرنس ہو وہ ضرور شیئر کیجئے گا جہاں تک بات ہے اجازت لینے کی تو آپ لوگ احمد منظور بھائی کا نمبر جو سکرین پر شہو ہو رہا ہے آپ ان سے اس دروشیف پڑھنے کی اجازت لے سکتے ہیں بہت سارا دروشیف پڑھیں بہت سارا دروشیف لکھیں دوسرے لوگوں کو دروشیف پڑھنے کی دعوت بھی دیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا راکھنا دون جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ